السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شریف سودا کر رہا ہے میں بیجاپور کناڈ اکسے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے حقیقت میں کر چکا ہوں اس وقت میری حیثیت نہیں تھی میں ایک ہی بکرہ کھاٹا تھا اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے چوبیس سال کا کیا میں اور یہ بکرہ کھاٹا پڑے گا یا نہیں پلیز اس کا جواب دیجئے بیجاپور سے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ہی بکرہ حقیقت کیا تھا میری حیثیت اتنی ہی تھی تو ابھی میں بڑا ہو گیا ہوں صاحبہ حیثیت ہو گئی ہے بچہ بڑا ہو گیا تو ابھی جو دوسرا بکرہ تھا بھی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھئے بعض علماء کا یہ فتوہ ہے کہ مجبوری میں ایک بکرہ بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بکرہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے سنت نہیں ہے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حسن حسین رضی اللہ عنہ کے طرف سے ایک ایک جانور حقیقت کیا تھا لیکن وہ روایتیں شاز ہیں ضعیف ہیں صحیح نہیں صحیح بات یہ ہے کہ دو دو بکرے زبا کیا گیا تھے تو اصل حقیقت میں یہ ہے کہ دو دو زبا کریں اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکیں اور بعد میں اللہ نے آپ کو توفیق دی تو بعد میں آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی حسن نے اپنا حقیقت اب بعد میں کیا ہے تو جس طرح سے بعد میں پورا حقیقت کیا سکتا ہے تو اگر ایک جانور چھوٹ گیا آپ نہیں کر سکیں تو آپ انشاءاللہ بعد میں کریں کوئی حرج کی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں یہ ایک کل غلام رہین بھی حقیقت ہی کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے حقیقت کے ساتھ تو حقیقت چونکہ بچے کا دو جانور ہوتا ہے تو ایک کر دیا تو ایک سمجھئے باقی ہے تو بعد میں اگر آپ اس کو کر لیں تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں